اسلام علیکم دوستو میں ہمدلہ سیبر آپ دیکھ رہے ہیں وائننگ شوپ آپ کا اپنا چینل وائننگ شوپ دوستاج ہم آرمیشر کی ویڈیو ہی بنا رہے ہیں دوبارہ سے اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا کہ دو ٹاپک پر بات کریں گے ایک تو کوموڈیٹر دیکھنا ہے کہ کوموڈیٹر میں کیا مطلب ہمیں جب لیتے وقت ہمیں کیا خیال رکھنے چیز ہوں گا اور دوسرے ہم بات کریں گے ایک سوال لوگ اکثر دماغ میں آج کل چلتا ہے کہ جو فاروڈ وائننگ ہوتی ہے کیا ہم اپنی مرزی سے اس کو ریورس وائننگ کر سکتے ہیں مطلب کہہنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ آرمیشر اگر فاروڈ وائننگ ہے تو کیا اس کو اپنے مرزی سے ہم ریورس وائننگ کریں گے اور جب ہم ریورس وائننگ کر لیں گے تو کیا وہ چلے گا تو آج کی ویڈیو ہماری اسی کے اوپر ہے میں آپ کو یہ چیزیں سب سے پہلے بتا دوں کارموڈیٹر دیکھنے کا ہے تو بھائی کارموڈیٹر جیسے بلفرز یہ کارموڈیٹر ہے اگر آپ کے پاس ورنیر ہے تو آپ پیماش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں تو بلکل سیم سائز کا لینا ہے اور اگر تھوڑا سا اس کا آؤٹر چھوٹا بھی ہو آؤٹر ڈائز کا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کاربن جو تھوڑا سا جیسے یہ فرق ہے اس میں اوریجنل کی بجائے فرق ہے اس میں اوریجنل بلکل فکس ہے اور یہ مطلب دو ایم ایم کا فرق ہے تقریبا اس میں مگر اس کا ہول جو سائز کا ہول ہے وہ بلکل سیم ہے ٹھیک ہے تو یہ کارموڈیٹر چل جاتے ہیں انیس بیس اگر آؤٹر ڈائز فرق ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کاربن تھوڑا سا لمبا آگے ان کی طرم نکل جاتا ہے تو اس میں کور ہو جاتا ہوں کہ ٹینشن والی بات نہیں ہے صرف اس کا جو آپ نے ہول ہے یہ دیکھنا ہوتا کوموڈیٹر دیکھنے میں کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے ایک سر سوال وہ نام میرے ذہنس نکل جاتا ہے آج کل بھلک کر رہا ہوں میں بھی تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کا شافٹ کا سائز ہے وہ سیم ہونا چاہیے باقی آؤٹر کی آپ ٹینشن نہیں لیجئے وہ چل جاتا ہے اب ہم دوسری بات کریں گے کہ کیا ہم فارورڈ وائنڈنگ کو ریورس یا ریورس کو فارورڈ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں ریزلٹ اینڈ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں آپ نے صرف کرنا ہی ہے جیسے ہم نے اس کا یہ بھی چپکا ہوا بلکل دیکھ لینا یہاں پر کنیکشن کہاں لگا ہوا ہے اس کا ابھی ڈونتے ہیں یہ لگا ہوا اس کا لاسٹ کنیکشن ٹھیک ہے ابھی یہاں سے ہم نے دیکھا تو یہ پیچھے سے ہمیں دو پر ملنا ہے پیچھے سے مگر ہم یہاں سے گنیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کنیکشن ہمارا کہاں پر لگا ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ کے اوپر لگا ہوا ٹھیک ہے کوئی بھی آرمی شراب کھولتے ہو ڈریل کا ہو گرینڈر کا ہو ایکس و ایٹ کوئی بھی چیز ہو یہ تو خیر چوپر کا ہے ویسے میں ایک بات کروں تو آپ نے صرف کنیکشن دیکھ لینا ہے اور وائنڈنگ کی ڈائریکشن چیک کر لینی ہے ابھی جیسے یہ فوروڑ وائنڈنگ ہے اور اس کی کنیکشن لگا ہوا چودہ کے اوپر بند پہ ابھی یہ فوروڑ وائنڈنگ کو میں کروں گا ریورس وائنڈنگ سوال یہی تھا کی کیا یہ چل جاتا ہے یا کو فرق پڑتا ہے تو ابھی اس کو میں فوروڑ وائنڈنگ کو ریورس وائنڈنگ کروں گا ہوا چودہ کے اوپر ہے اور جب میں تیرینڈنگ لگا نہیں لگا تو میں چودہ سے ہی سٹارٹ کروں گا صرف 1999 کی ڈائریکشن ہی کروں گا اور اگر میں اس کو فوروڑ وائنڈی کروں گا تو م featured مگر ابھی میںAnnéehs یعور شریف کروں گا الناچینڈ بارہ پر لگا ہے مگر اچھا جی اب ہم لگائیں گے اس کا کنیکشن چودہ کے اوپر یہاں سے سامنے بلکل کنڈا ہے اس کے اور یہاں سے ہم چودہ گلنے گے آگے کی طرف کو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دس جانا بارہ تیرہ چودہ اگر ہم یہاں پیچھے سے دیکھیں گے یہ دیکھیں تو پیچھے سے دو پہ کنیکشن آیا ہے مگر ہم نے آگے سے گن کے لگایا یہ کنیکشن آپ جو ہے اپنا کیا نام ہے اس کا اینگل گرینڈر جو ہوتا ہے بی بی گرینڈر یہ اس کا کنیکشن بھی بلکل سیم اسی طرح لگتا ہے جو بولتے ہیں ریورس وائنڈنگ ہوتا ہے تو یہ اس کا کنیکشن ہے یہ کاربن کی ڈائریکشن بھی ہوئی بلکل سیم نائنٹی ڈگری ہے تو اگر بی بی گرینڈر کا آرمی شروع وائنڈ کر رہو تو اس کا کنیکشن بھی آپ اسی طرح چودہ پہ لگا کے آپ اس کو ریورس وائنڈ کر سکتے ہو بلکل بہترین چلے گا اب اس میں میں ڈالوں گا پچاس ٹرن ہوئی اور پھر کنیکشن پچاس ٹرن پھر کنیکشن اس کا کنیکشن وائنڈنگ ریورس ہے تو کنیکشن بھی ریورس لگے گا جہاں سے ہم نے شروع کر رہا ہے اس سے کنیکشن اس کا ریورس لگے گا ٹھیک ہے اب اسی میں دوبارہ واپس پچاس موسیقی موسیقی ٹھیک ہے پہلا اور آخری یہاں پر مل گیا ہے یہ اس والے کبر کا ہے پہلے بھی ہم نے اس پر ویڈیو بنایا بھی مگر وہ اولٹی چھوڑی تھا اور ابھی یہ ہے انٹی گلوگ وائز چھوڑی ہے تو چاپر اس پر چھوڑی نہیں ہوتی مگر اس کی روٹیشن جو انٹی گلوگ وائز ہے تو اچھلے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فرق پڑا ہماری فائنڈنگ کی ڈائریکسن چینج کرنے سے تاکہ یہ آپ کو کونسپٹ کلیر ہو جائے اور اگر ایسا کبھی ہو تو مطلب کیا کرنا ہے آپ کو جو اس کی جیتا جیتا روٹیشن کہیں پر آتا ہے اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری روٹیشن بلکل صحیح ہونی چاہیے اگر ایسے نہ ہو تو پھر فیل کے کنیکشن چینج کر کے ہو جائے ہونگر کے چکر لے کریں ہماری جو میں نے اس کو ہم بنائیں گے کاربن کی اب ہمیں ایک کونسپٹ ہمارا کلیر ہو گیا کہ اگر اس طرح ہم مائننگ کی روٹیشن پر لڑتے ہیں ڈائریکشن تو اس کی جو ہے روٹیشن چینج ہو جائے گی اور ایجنل کنیکشن ہو گیا ڈائریکشن میں نے پلٹ لیے جو اس کی مین تھی پہلے وہ ہم نے کاربن پہ لگا تھی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں ڈائریکشن چینج کرتے ہیں ڈائریکشن کی پڑھیں گے تو جو اوریجنل ڈائریکشن ہوتی اسی بھی کریں گے تو جو کاربن پر لگی بھی تار ہوں گے پھر اسی بیار میں جب اپنی صحیح روٹیشن پر چل جائے گے ویڈیو کیسے لئے کمینٹ سیکشن میں ضرورت آئی گا ہے یہ بھی صحیح سپارگنگ نہیں ہے صرف فیلڈوں کے تار چینج کرنے پڑے ہمیں روٹیشن بالکل ہو گئی اس کے تو اگر آپ اس طرح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یعنی مسئلہ کوئی نہیں ہے بس آپ کو فیلڈوں کو چینج کرنے پڑے گے ویڈیو کیسے لئے کمینٹ سیکشن میں ضرورت آئی گا ہم بہت خیلق کریں گے ہمیں درہو میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ